تو بھائی صاحب آج تھی گیارہ نویمبر مینز گیارہ گیارہ تو آج بہت ساری موویز ریلیز ہو رہی تھی تو سب سے پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا میں دیکھوں گا وکانڈا فوریور تو جی ہاں بلیک پینثر وکانڈا فوریور اس اجسٹ اپ بریلینٹ مووی اگر آپ اسے ایک ورڈ میں کہیں تو میرے ہی ساب سے بریلینٹ ایک اچھا ورڈ ہے جو میں اسے ڈسکس کر سکتا ہوں اگر بات کریں اس کی سٹوری لائن کی تو سٹوری لائن بہت زیادہ پہچیدہ نہیں ہے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن بہت کمال کی کی گئی ہے اس میں ایموشن کے ساتھ ساتھ ایکشن کرائم ڈراما سب کچھ بہت ہی پیارے انداز سے پیش کیا گیا ہے یہ اس سال کی مارول کی سب سے لاسٹ مووی تھی اس کے بعد میرے ہی ساب سے تو ابھی تک کوئی بھی ریلیز ڈیٹ نہیں کی گئی کہ اس سال میں کوئی مووی آئے گی اور یہ ابھی تک کی مکانڈا فور ایور مارولز کی ابھی تک کی سب سے زیادہ ایموشنل مووی ہونے والی ہے کیونکہ اگر آپ لوگ بلیک پینثر کو شروع سے فالو کرتے آ رہے ہیں جب سے انہوں نے کریئٹ کی اب بلیک پینثر اور وہاں سے مارول کی سیریز میں اسے انٹر کرنا سٹارٹ کر دیا تو آپ لوگ ویسے دیکھتے آئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب ان کے بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کیا سینز وغیرہ ایڈ ہوتے ہیں تو اب یہ اسی کے آگے سے سٹوری لائن کو سٹارٹ کیا گیا ہے کہ جب ان کے بادشاہ کی موت ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کے وکانڈا کو کون سنبھالے گا وہ کس طرح سے چھپ کر رہتے ہیں اب انہیں باہر آنا پڑے گا جب ان کی اصلیت کا تمام لوگوں کو پتا چلتا ہے تو وہ کن مشکلات سے گزرتے ہیں وہ سارا کا سارا سینز اس میں دکھایا جائے گا مجھے جو اس مووی میں دو کریکٹر پسند آئے وہ تھے ایک جو بلیک پینثر کا رول پلے کر رہی ہیں ان کی ہی بہن اور اس کے ساتھ ساتھ اس مووی میں جن کو ایک نیو ایڈ کیا گیا ہے جس کو کئی لوگ پنک فالہ بھی کہہ رہے ہیں جس کا نیم نیمر ہے وہ اس مووی میں ابھی ابھی پریزنٹ کیا گیا ہے دکھایا گیا ہے تو وہ بھی کریکٹر بہت کمال کا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیک پینثر کا جنہوں نے رول پلے کیا ہے وہ بھی بہت اچھا اور شاندار پلے کیا ہے یہ ایک ٹریبیوٹ مووی ہے تو میرے حساب سے یہ بہت پیاری مووی تھی میں اس کے پوزیٹیو پوائنٹ ہی اس میں بتاؤں گا نیگٹیو پوائنٹ کیونکہ ابھی میں اسے سکپ کر رہا ہوں ہے نیگٹیو پوائنٹ یہ نہیں کہ ہے نہیں بھائی ہر مووی میں اگر آپ اس دماغ سے دیکھونا تو آپ کو نیگٹیو پوائنٹ مل ہی جاتے ہیں چاہے کسی نے کتنی بھی لیول کی مووی بنائی ہو لیکن میں اس مووی میں آپ کو نیگٹیو پوائنٹ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی میرے حساب سے یہ بہت اچھی مووی لگ رہی ہے میں اتمنان سے بیٹھ کے سوچوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے نیگٹیو پوائنٹ کون کون سے دے باقی اس میں ایک اور پوزیٹیو پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں انڈر وارٹر سینز بہت زیادہ کمال کے لیے گئے ہیں اور ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے اواتار دا وی آف وارٹر وہ والی فیلنگ آ رہی تھی مجھے تو بہت کمال کی مووی بنائی گئی ہے سیکمنس بہت اچھے سے رکھا گیا ہے ایکٹرز کی ایکٹنگ بہت کمال کی ہے شاندار ایکٹنگ کی گئی ہے سٹوری پریزنٹیشن اور ہاں سب سے زیادہ کمال کی چیز جو کہ ہوتے ہیں ویجولز تو بھائی صاحب مارول ہے تو ویجولز تو ہوں گئی تو یہ تھی تھوڑی سی ویڈیو آئے ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ کو نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی